مجھے ابھی ابھی بڑی برمنا ڈسٹرک سامبا سے ویڈیوز بیجی ہے ہمارے گجو بکرہ کدروال کمنٹی کے لوگوں نے وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں اس بستی پر بلڈوزر چلایا گیا ساتھ میں ایڈویس سیشن کے لوگ تھے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے اور میں نے اسی وقت ایس ایس پی سامبا سے بات کی اور ڈیپٹی کمیشنر سامبا سے بات کی مجھے بڑا افسوس رکھتا ہے اگر کوئی غلط پایا جاتا ہے اگر کوئی گجر غلط ہے کسی کام میں ملوث سے غلط کام میں تو اس کو پکڑو اس پر فائل لگاؤ اس پر پی ایسے لگاؤ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بلڈوزر چلانا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں گھر میں بیٹے تھے ہماری ماں بینے وہاں بیٹھی تھی اپنے کام میں لگے تھے لیکن اچانک جا کے وہاں ایڈویس سیشن کی طرف سے بلڈوزر چلایا گیا ان کو ڈرائی ہے دنگایا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا ایڈویس سیشن کو نہیں کرنا چاہیے سب ایڈویس سیشن جا ایڈویس سیشن صاحب ہو جا اسرس پی صاحبان ہو سب کو پتا ہے وہاں کہ یہ کافی سالوں سے لوگ رہتے ہیں کم سے کم بیس پچیس تیس سال سے وہاں لوگ رہتے ہیں اور میں نے ہم ان کو ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں لوگ ہیں اور کافی ٹیم سے رہتے ہیں غریب ہیں دہڑی دار لوگ ہیں لیکن ان پر بلڈوزر چلانا یہ کہاں کا قانون ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اگر کوئیسی نے غلط کیا ہے اس پر ایفائیل لگاؤ اس پر پی ایسے لگاؤ ان لوگوں کو اندر دو جو سماج میں غلط کام کرتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہے لیکن اس قسم کی حرکت کرنی پورے بلڈوزر لے کے دہشت کے ساتھ وہاں لے کے پوری ایڈورسٹیشن کا وہاں پہنچنا اور لوگوں کو ڈھانا تنگانا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کا قانون ہے اس قسم کی حرکت نہیں کرنے چاہیے میں ایل جی صاحب سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اور خاص کا جمعہ ہمارے دلوزر کمیشن صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں دیپٹی کمیشن صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے کی حرکت نہیں کی جانے چاہیے یہ ہمارے سیدھے سادھے لوگ ہیں یہ پکے ہندوستانی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہندوستان کا ساتھ دیا اب دیش کے ساتھ رہے اور ہمیشہ جو ڈھوگرہ ہمارا ہے جو کلچر ہے اس کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا مل کے چلے لیکن اگر کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ سماج میں کوئی غلط آدمی ہے یا غلط قسم کی حرکت کرتے ہیں یا کوئی بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان پر ایف آئیہ لگاو پی ایسے لگاو ان کو اندر دے تو کوئی بات نہیں لیکن اس قسم کی حرکت کرنی وہاں پوری بڑی برامہ سے ایک اندر جا کے وہاں پوری کرونی تھی پوری بستی تھی اس پر آج اید بار کا دن اور چھٹی کا دن دیکھے وہاں ایڈ برسیشن نے وہاں جا کے بلڈوزر چلایا ان لوگوں کو ڈرائیہ تمکایا گیا ان لوگوں پر دہشت پرائی گئی اور ان کے کلے توڑے گئے کچھے کلے حالانکہ پکا دینا تو دور کی بات ہے لیکن کچھے کلے میں جس میں وہ ترپال اپنے ٹینڈ تکا کے رہتے تھی وہاں ان کو ڈرائیہ تمکایا گیا اور ان کلوں کو توڑا گیا یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا انصاف ہے میں ایل جی صاحب سے ایڈ برسیشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی کاربائی کی جائے اور کم سے کم دیکھا جائے اس قسم کی ایڈ برسیشن اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کو روکا جائے میں یہی کہوں گا جمہو کشمیر کے ایل جی صاحب سے ڈی برسیشن صاحب سے ڈی سی صاحب سے اور جتنے بھی ہمارے ایڈ برسیشن کے لوگوں چیف سیکرٹی صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت سے ان لوگوں کو بچایا جائے وہ غریب لوگ ہیں جہڑی دار لوگ ہیں سنے سادے لوگ ہیں اور امن پرسند لوگ ہیں گجر سواج نے کبھی کسی کے خلاف کو بات نہیں کی ہمیشہ بھائی چارہ امن پرسند اپنا آپ انہوں نے ہمارے جو ڈوگرہ کلسل اس کو ہمیشہ کامیاب رکھا ان کے ساتھ مل کے چلے تو اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے میں دوبارہ ایل جی صاحب سے اور چیف سیکرٹی صاحب سے اور ڈی برسیشن صاحب سے اور ڈی برسیشن صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جنہوں نے آئی ایدوار کا دن چھوٹی کا دن دیکھے وہاں گجروں کو ڈرائیا تمکایا ان پر اس قسم کی حرکت کی گئی تو اس قسم کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی تو ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جن افسروں نے وہاں آ کے تانہ شاہی سے ہمارے لوگوں کو ڈرائیا تمکایا ان پر بلڈوزر چلایا میں جنتی سے جلدی اس قسم کے آفیزر صاحبان کے خلاف کاروائی کی جائے شکریہ جہل جہبارت